کچھ دوسری خبروں کا ہم رکھ کر لیتے ہیں اٹلی کے مارینز ویبات پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا اس معاملے میں اٹلی کے رازدود ڈینیل کو سپریم کورٹ نے نوٹس جارے کر کے اٹھارہ مارچ کو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہا تھا کہ آخر مارینز واپس کیوں نہیں لوٹے ساتھ ہی مچواروں کی ہتیا کی آروپی دونوں مارینز کو بھی نوٹس جارے کیا گیا ہے خبر ہے کہ سپریم کورٹ کو دے گئے انڈرٹیکنگ کا لنگھن کرنے کے آروپ میں رازدود کو گرفتار کر کے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے پورا معاملہ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے دو نو سانک اٹلی کے جن کے اوپر ہتیا کے آروپ لگے ہوئے مچواروں کے جن کا معاملہ بھارت میں چل رہا تھا انہیں ووٹنگ کے ادھکار کا استعمال کرنے کے لیے اٹلی بھیج تو دیا گیا لیکن اٹلی نے بعد میں منع کر دیا کہ وہ اپنے نو سانکوں کو واپس بھارت نہیں بھیجے گا جس کے بعد یہ پورا معاملہ گرماتا ہوا اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ رازدود کے خلاف کس طرح کا معاملہ چلتا ہے اور اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ کا آج رخ کیا رہتا ہے اور ادھر جاٹ آرکشن کی مانگ کو لے کر جنتر منتر پر جاٹ سمدائے کی لوگ پردرشن کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک جاٹوں کو او بی سی کوٹے میں آرکشن نہیں ملے گا تب تک وہ پردرشن کرتے رہیں گے اتنا نہیں ان لوگوں کی دھمکی بھی ہے کہ اگر جاٹوں کی مانگ نہیں مانی گئی تو منگلوار سے دلی میں دودھ پانی اور سبزی کی سپلائی روک دی جائے گی اگر ان کی اور سے ایسا کیا جاتا ہے تو مشکلیں رازدھانی دلی میں رہنے والے لوگوں کی بڑھ جائیں گی دیکھنا یہی ہوگا کہ جو الٹی میٹم دیا گیا ہے کل تک کا کیا سرکار کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے کوشش کرتی ہے کیا ان کے مانگوں پر وچار کیا جاتا ہے یا پھر نہیں بہرال یہ جنتر منتر پر لگاتار ٹکے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں آرپار کے لڑائی کے موڈ میں یہ پورے جاٹ آ چکے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب راجیوں میں آرکشن دیا گیا ہے تو آخر کیندر میں کیوں نہیں یہی وہ سوال ہے جس کا جواب تلاشنے کے کوشش کے تحت یہ لوگ رازحانی دلی میں موجود ہیں اور کیندر سرکار سے ان کی یہ مانگ لگاتار جاری ہے موجود ہیں اور کیندر سرکار سے ان کی یہ مانگ لگاتار جاری ہے جنتر منتر پر آرکشن کے لیے جاٹوں کا پردرشن چل رہا ہے جاٹ سمودائی کی نیتا یہاں اپنے آندولن کو کس قدر دھار دے رہے ہیں اس کے بارے میں جازل یا ہماری سمبادداتا سندر سولنکی نے بسنتی موسم ہے اور اس کا پورا اثر جنتر منتر پر دکھائی دے رہا ہے پیلی پگلی لگائے پیلی ٹوپی لگائے پیلے بینروں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جنتر منتر پر جاٹ سیکڑوں کی تعداد میں اکھٹا ہے اور اس کے علاوہ کئی سٹیٹ سے جاٹ چل کر آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں جہاں یہ لوگ رات سے اکھٹا ہے اس کے علاوہ یہ آخری ان کا جو یلگار ہے یوں کہیے کہ آخری جنگ کے لیے وہ اکھٹا ہو گئے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ کسی بھی طرح ہے جاٹ آرکشن کے اندر سے لیے بغر وہ نہیں جائیں گے کئی سٹیٹس کے لوگ یہاں شامل ہیں کئی سٹیٹس کے لوگ آ رہے ہیں راستے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک آندولن بڑا آندولن ہوگا اور اس کو جب تک کی او بی سی میں جاٹوں کو شامل نہیں کیا جائے گا ان کو اس سے پہلے یہ ہٹیں گے نہیں ان کی مانگیں جب تک مانی نہیں جائیں گے تب تک وہ نہیں مانیں گے ان کا آندولن چلتا رہے گا ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں چھتا سے آئے کم کوکرہ ہمارے قوم کیا مانگیں آپ کی ہم آرکھن چاہیے جاٹ آئے آرکھن مانگنے آئے آرکھن کس میں چاہیے آپ کی کس چیز میں آرکھن چاہیے لوگوں میں بچوں کے لیے اتر پردیش میں تو آرکھن ہے سٹیٹ میں اب کیا مانگیں آپ کی ہم وہ بھی سیدھ آرکھن مانگ رہے ہیں کے اندر میں آرکھن چاہیے کے اندر میں آرکھن کی لڑائی ہے چھاتا سے آئے ہیں اتر پردیش سے آئے ہیں الگ الگ سٹیٹس ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں کیا مانگے آپ کی کہاں سے آئے ہیں مطرح سے آئے ہیں مانگے کیا ہیں آپ کی مانگے تو یہ کاب ہی آرکشن مانگ رہے گا یہ یہ تو آرکشن کس لیے چاہیے آپ کو آپ کو سب نوکلیاں میں چاہیے آرکشن چاہیے کہ اندر سے صاف ان کی مانگ ہے کہ کسی بھی قیمت پر وہ آرکشن سے کم نہیں ماننے والے ہیں جنترمنٹ پر یہ اندولن لمبا اندولن چلے گا یہ جاٹ یہیں رکنے والے نہیں ہیں کہ اندر سرکار سے ان کی گزارش بہت ہو چکی ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی انہیں آشواسن ملیں بھروسہ ملا ہے آرکشن نہیں ملائے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا وہ دلی سے جائیں گے تو آرکشن لے کر ہی جائیں گے کیمرمین امیت کے ساتھ سندر سولنگ کی انڈیا نیوز دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا سرکار اس پر بچار کرتی ہے یا نہیں ادھر سمادوادی پارٹی کے پورو سانسد چندربان سنگھ کو شاہ جہاپور سے گرفتار کیا گیا ہے ان پر چلتی ٹرین میں لڑکی کے ساتھ چھڑکھانی کا عروب لگا ہے گرفتاری کے بعد انہوں نے تبیت بگڑنے کی شکایت کی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتے کروائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ پرطاب گھر سے نئی دلی جا رہی پدماوت ایکسپریس میں شراب کے نشے میں دھت پورو سانسد چندرنات سنگھ نے ایسی کوچ میں ایک لڑکی کے ساتھ چھڑکھانی کی تھی جب لڑکی نے اس کا ویروت کیا تو بقیادہ اسے دھمکایا گیا نہ صرف سانسد مہودے بلکہ گرنر نے بھی پیڑتا کو دھمکانے کی کوشش کی لیکن اس کی شکایت جی آر پی ہر دوئی کو پیڑتا نے کر دی جس کے بعد دیر رات پیڑتا کی تحریر لینے کے بعد شاہ جہاپور ریل بے سٹیشن پر ہی پورو سانسد کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چندرنات سنگھ جو کہ سماجبادی پارٹی کے قدعاور نیتا ہے انیس سو ننیانوے سے دوہزار چار تک پرطابگڑ کے مچھلی شہر سے وہ سانسد رہ چکے ہیں دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤوں کے لیے بھی سماجبادی پارٹی نے اپنا بھاوی امیدبار انہیں بنایا ہے سماجبادی پارٹی کے پرطابگڑ سے پورو سانسد چندرنات سنگھ پر ٹرین میں چھے چھاڑ کا آروپ لگا ہے جس معاملے میں ان کے گرفتاری کی گئی ہے چندرنات سنگھ ابھی جلا سپتال میں بھرتی ہیں لیکن بڑا سوال ہے کہ سوبے میں قانون بیوستہ کو چارک چومند کرنے کے ساتھ محلاؤں کی شرکشہ کی دلینیں دی جا رہی ہیں تو وہیں خود ایک پورو سانسد اور ورطمان لوگ سبھا پرتیشی پر اس طرح کے آروپ لگے ہیں دیکھنا ہوگا کہ سماجبادی پارٹی اور سرکار اس پرتیشی کے خلاف کیا کروائی کرتی ہے کیا انہیں پارٹی سے باہر نکالا جاتا ہے یا پھر اس طرح کے تمام بارداتیں آگے بھی جاری رہتی ہیں عادی شامز دیکھ شکر انیوز لکنو